اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹرک ڈی ای بھائی دوستو اس آر میچر کے پہلے جو دو پارٹ تھے وہ امید ہے کہ آپ نے دیکھے ہوں گے تو اب ہم اس کے آخری جو کوئل ہیں اسے آخری کوئل اس میں ڈال کے اس کے بعد اسے وارنش بھی کریں گے اور سارا کچھ اسے چیک کر کے آپ کو دکھائیں گے اور آپ نے اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی جو بیل ایکن کا پٹنے اسے دبا دیں تاکہ ہم آپ کے لئے جو بھی اچھی ویڈیو بنے ہیں اس کا جو نوٹفیکیشن ہے آپ تک پہنچتا رہے اور دوسری بات یہ ہے دوستو کہ ہمارا دوسرا جو چینل ہے حفیظ الیکٹرک کے نام پہ اسے بھی آپ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی بیل ایکن کا پٹن دبا دیں تاکہ ہم آپ کے لئے جو بھی ویڈیو بنے اس کا جو نوٹیفیکشن ہے آپ تک پہنچتا رہے کیونکہ جیسا کہ پہلے ہمارے دشمن نے ہمارے جو محبوب الیکٹر کے نام پر چینل ہے اس کی تمام ویڈیو ڈلیٹ کر دی ہیں تاکہ اگر دوبارہ بھی کسی نے اگر کوئی حرکت کی اس طرح ہماری ویڈیو ڈلیٹ کر دیں تو دوسرا جو چینل ہے وہ ہمارے کام آسکے اور آپ کے بھی کام آسکے تقریباً ایک دو کوئل تقریباً باقی ہے ایک سیڈ کا دو کوئل باقی ہوں گے اور دوسری سیڈ کے بھی دو کوئل باقی ہوں گے بعض اوقات تھوڑی سی مسٹیک اس لیے بھی ہو جاتی ہے کیونکہ ویڈیو جب ہم بناتے ہیں تو اس کے ساتھ کمنٹری نہیں کر سکتے کیونکہ جہاں ہماری شاپ ہے اور مین روڈ کے اوپر بہت شور ہوتا ہے تو ویڈیو کو ایک مرتبہ ہم بناتے ہیں اس کے بعد اس کی کمنٹری دوبارہ اسے ویڈیو کو دیکھ کے کرتے ہیں بعض اوقات تھوڑی سی مسٹیک ہو جاتی ہے اگر آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ نہ آئے تو ویڈس اپ میں میرا نمبر دیا گیا ہے 0305 والا تو اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں لیکن نمبر ہر وقت آن تو نہیں ہوتا کیونکہ کام کی مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے تو لیکن اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے گا لیکن جتنی بات میرے علم میں ہوگی اتنے آپ کو اس کا جواب ہے ویڈیو کا ملتا رہے گا کیونکہ دوستو یہ آر میچر کا جو کام ہے یہ میں نے اپنے اساہ صاحب سے نہیں سکھا تھا نہ وہ کام کرتے تھے تو میں ویسے بھی ایک اور نیٹ کے اوپر بھی اس کی ویڈیو نہیں دیکھی میں خود جو ہے آر میچر کو دیکھ کے اس کے بعد جو ہے بنانا شروع کیا تو اللہ تعالی نے ہمیں کامیابی دی ہے اور جتنے بھی آر میچر ہم نے بنائے وہ کامیاب ہوئے ہیں اور یہ جو بنا رہے ہیں انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک طریقے سے چلے گا اس کا جو نشان آپ نے دیکھا اس کے کمیوٹیٹر کو پر نشان لگا ہوا ہے تو پہلے جب اس کا پہلا پہلا پارٹ بنائے تھا تو آپ کو دکھایا تھا کہ جو اوپر والا کوئل ہے اس کا آخری جو سرہ ہے تو آگے والی سلاٹ کے آگے چھٹے کنڈے پہ ٹیچ ہوا تھا تو یہ بھی آخر میں آپ کو دکھائیں گے اسی طریقے سے یہ چھٹے کنڈے پہ مکمل ہوگا اور دوستو دوسرا چینل ہم نے اس لئے بنایا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک چینل جو ہے زائے ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے ڈیلیٹ ہو جاتا ہے یا باند ہو جاتا ہے تو ڈیٹا جو ہے ہمارا دوسرا جو چینل ہے اس کے اوپر مجود ہو تاکہ ہمارے جو سبسکرائبر ہیں ان کو فائدہ پہنچتا رہے اس ویڈیو کو جو نئے دیکھنے والے دوست ہیں ان کو میں یہ بتا دوں کہ آر میچر میں جو تار کا نمبر ہے یہ تیس نمبر اس میں استعمال کیا گیا ہے اور ایک کوئل کے اندر چالیس تارن ہے تو ایک سیٹ میں جب کوئل بنایا جاتا ہے چالیس تارن دینے کے بعد اس کا جو تار کا سیرہ ہے ایک کنڈے پہ لگا جاتا ہے اور اس کے بعد اسی جگہ پہ پھر دوبارہ چالیس تارن دے کے پھر جو ہے آگے والے کنڈے پہ دوبارہ لگا جاتا ہے ایک کوئل کے اندر تقریباً تین سیرے نکلتے ہیں اگر ہمارے کسی دوست نے اگر اس ویڈیو کا پہلا اور دوسرا جو پارٹ ہے وہ نہ دیکھاؤ تو آپ ہمارے مکمل جو ہے چینل کو کھول کے اس ویڈیو کے دونوں پارٹ جو ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کو مکمل جو اس کا طریقہ کار ہے کس طریقے سے اسے شروع کیا گیا ہے وہ سارا کچھ آپ کو آسانی سے آپ دیکھ پائیں گے آرمیجر کو مکمل کرنے کے بعد اسے فیٹ کر کے آپ جو ہے سریز میں سو ہورٹ کا بلب لگا کے سریز میں تھوڑا سا چیک کر سکتے ہیں اور لیکن ڈریکٹ پہ آپ اسے چیک نہیں کر سکتے کیونکہ ڈریکٹ پہ چیک کریں گے تو یہ فوراں جو ہے کراس ہو جائے گا اور اس کی ریویننگ جو ہے ادھر ادھر بکھر جائے گی اور وانش کرنے کے بعد اسے آپ جتنے چیک کر سکتے ہیں ویڈیو کے ساتھ ساتھ کمنٹری اچھی وہ ہوتی ہے جب ویڈیو بندہ بنا رہا ہو تو اس کے ساتھ ساتھ بلکل واضح طریقے سے سمجھا رہا ہو تو شور کی وجہ سے بعد میں کمنٹری کرنے سے بعض اوقات تھوڑی سی مسٹیک ہو جاتی ہے تو اس لئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ جو ہے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں جتنی میرے علم میں بات ہوگی انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا تو برائے مہربانی ہمارا جو دوسرا چینل ہے اس کو آپ جو ہے لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی جو بلکنگ بڑھنا اسے لازمی دبا دینا تاکہ کوئی بھی ویڈیو جو ہے ہم بنائیں آپ کے سامنے وہ لازمی جو ہے گزر کر جائے ایک سیڈ کا پہلا سیرہ جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں تو دوسری سیڈ کا جو آخری سیرہ ہوتا ہے وہ پہلے والی جو سیڈ ہوتی ہے اس سے آخر میں آگے ٹیچ ہوتا ہے اتار کو کنڈے کے اوپر تھوڑا سا عبال دے کے اس کے بعد اسی جگہ سے تار کا جو انسولوشن ہے اتارنا چاہیے کیونکہ ادھر ادھر اگر زیادہ تار کا انسولوشن اتر جائے تو کیونکہ کموٹیٹر کو جو پیس ہیں آپ دیکھ رہے ہیں بلکل نزدیک ہیں تو آپس میں کوئی تار اگر ٹیچ ہو جائے تو آرمیچر جو ہے نہیں چلے گا کوشش کرنی چاہیے اگر تار کا انسولوشن اگر زیادہ اتر جائے تو کنڈے کے اوپر جو ہے آپ دو چکر اس کے تار کے دے کے اور جو انسولوشن جہاں سے اتر گیا ہے تو دو چکر دے کے آپ اسے ختم کر سکتے ہیں بارہ سلاڑ ہیں اس کی اور اور بارہ سلاڑیں ہیں اور چوبیس کموٹیٹر کے سیگمنٹ ہیں اور چھے کی پیچہ ہے تمام کوئلنگ کی جس آرمیچر کے سلاڑیں اور کموٹیٹر کے جو پیس ہیں برابر ہوں تو اس کا جو ہے ایک سیڈ میں ایک کوئل بنا جاتا ہے مثال کے طور پر اس میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چالیس ٹرن دے کے اس کے بعد کنڈے کے اوپر تار کو لگاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اسی جگہ پہ چالیس ٹرن اور دی جاتے ہیں تو جو برابر کموٹیٹر اور برابر سلاڑ کے آرمیچر ہوتے ہیں اس میں تارنے جو ہیں صرف ایک کوئل بنا جاتا ہے اگر مثال کے طور پر پچیس ٹرن ہیں تیس ہیں چالیس جتنی بھی ہیں ایک سیڈ پر چالیس ٹرن دے کے پھر دوسری سیڈ کے کوئل بنائیں گے بعض وقت ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر بارہن سلاڑ ہیں تو چھتیس کموٹیٹر کے پیس بھی آ جاتے ہیں پھر اس کا جو ہے ایک سیڈ کے جو کوئل ہے اس میں تین کوئل بنانے پڑتے ہیں مثال کے طور پر جیسا اگر چالیس ٹرن ہے تو اس کے بعد چالیس دیں گے اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر چالیس ٹرن دے جائیں گے جوز میں موسیقی موسیقا دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تھے اسے لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا اور ساتھی بیل ایک انگر بٹن دبا دینا تاکہ ہم آپ کے لئے جو بھی اچھی ویڈیو بنائے اس کا جو نوٹفیکشن ہے آپ تک پہنچا رہے اور انشاءاللہ زندگی باگی تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے خدا حافظ موسیقا